اسلام علیکم میں ہوں آزی برحمان کھوکر ویلکم ٹو آزی انڈ مایلو ڈاٹ پاکستان ای او جی ایم یعنی ایکسٹرا آرڈنری اینول جنرل میٹنگ میں اب تک ہم نے ٹائم کو دیکھا یعنی اس کو کب کال کیا جا سکتا ہے یہ بھی دیکھا کہ کیوں کال کرتے ہیں اسے اور یہ بات بھی ڈسکس کی کے ای او جی ایم جنرل میٹنگ کی ٹائپس میں وہ واحد ٹائپ ہے جسے ممبرز کی ریکوزیشن پر بھی کال کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو ان میں سے کسی بھی پوائنٹ پر کوئی بھی ایشو ہے تو آپ ای او جی ایم سے ریلیٹڈ فرسڈ اینڈ سیکنڈ ویڈیو کو پلی لسٹ یا اس ویڈیو میں گیون لنک سے دیکھ سکتے ہیں اوکے تو لاس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ممبرز ریکوزیشن دے سکتے ہیں ای او جی ایم کے لیے اب ہم اس ریکوزیشن کو ایک ڈاکومنٹ کی طرح دیکھتے ہیں تو اس میں ممبرز کا ای او جی ایم کے لیے ایجنڈا کلیر اینڈ اسٹیٹ ہونا چاہیے یعنی کیا وجہ ہے کہ اس کو کال کیا جائے ان سیمپل ورڈ میٹنگ کا آبجیکٹ کلیر اینڈ اسٹیٹ ہو اور اس پر تمام ریکوزیشنسٹ کے سائن بھی موجود ہونے چاہیے اور اس کو کمپنی کے ریجسٹرڈ آفیس میں جمع کروایا جائے گا اچھا جی اب تک ہم نے بہت سیمپل سی بات کی کہ ای او جی ایم کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کال کرتے ہیں اور ممبرز اس کو ایک ریکوزیشن دے کر بورڈ سے کال کروا سکتے ہیں اور اس ریکوزیشن کے لیے لاؤ نے ایک ورڈ استعمال کیا ہے فورت ویڈ یعنی فوراں کال کیا جانا چاہیے یعنی لاؤ نے کہا کہ اگر ممبرز نے ای او جی ایم کے لیے ریکوزیشن دی ہے تو ڈائریکٹرز فوراں اسے کال کریں گے اب کسی بھی وجہ سے بورڈ اگر اس کو اکیس دن گزر جاننے کے بعد بھی پروسیڈ نہیں کر سکتا تو کیا ہوگا اس کے لیے آپ نیکس ویڈیو دیکھیں اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی